بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان میں آنے والے تباہ کن سلاح پر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایک انتہائی عذیتناک اور افسوسناک واقعہ پر ایک لڑکی کی موت ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ اسے ہلاک کیا گیا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اچانک سے تلاب میں ڈوب کر مر گئی تھی اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور کئی سوالات جو اٹھے ہیں ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست پر بات میں بات کرتے ہیں پہلے اس لڑکی کی موت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں منامہ ایک علاقہ ہے لاہور میں وہاں پہ ایک شخص نے سویمے پول بنا رکھا ہے ٹکٹ پر لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے سویمے پول میں خواتین کے لیے الگ جگہ ہوگی مردوں کے لیے الگ جگہ ہوگی ایک لڑکا ساجد وہاں پہ اپنی دو بہنوں کے ساتھ سویمے پول پر گیا نہانے کے بعد یہ لڑکا واپس آیا اس نے مالک سے پوچھا مالک کا نام علی رضا ہے کہ میری بہنیں بھی یہاں پہ نہانے کے لیے آئی تھی ان کو ذرا بلا دیں یا وہ پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کی بہنیں چلی گئی ہیں ایک بہن کا نام ماریا بتایا جاتا ہے جس کی عمر دس سال ہے اور دوسری اس سے چھوٹی تھی جس کا نام حجرہ بتایا گیا ہے یہ لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے والدین کو بتاتا ہے کہ میری بہنیں واپس آگئی ہیں انہوں نے کہا کہ واپس نہیں آئی ہیں تو ساجد کی بات سن کر بڑی پریشانی گھر میں ہوتی ہے اس نے بتایا کہ علی رضا نے تھی یہ بتایا تھا کہ میری بہنیں گھر واپس آگئی ہیں جن کی دو بیٹیاں لا پتہ ہو جائیں ان پر کیا گزرتی ہوگی والدین فوری طور پر سویمے پول پر گئے تو وہاں سے یہ پتا چلا علی رضا نے یہ بتایا کہ آپ کی لڑکی سویمے پول میں ڈوب گئی تھی میں نے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اس کو میں ہاؤسپیٹل لے کے گیا لیکن وہ بچ نہیں سکی ہاؤسپیٹل والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکی کو جب لیا گیا تھا تو وہ مر چکی تھی والدین کی طرف سے علی رضا پر کیس کروا دیا گیا کہا گیا کہ ہماری بیٹی کو اس شخص نے ڈبو کر مارا ہے اور مارنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے پولیس کی طرف سے مقدمہ درج کا لیا گیا علی رضا کو گرفتار کا لیا گیا علی رضا کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی ڈوب رہی تھی میں نے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ نہیں بچ سکی اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں ایک تو اس شخص کا بیان ہے کہ لڑکی ڈوب رہی تھی میں نے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اگر یہ اس نے ایسا کیا ہے اور واقعی یہ درست ہے تو ایسے بندے کو انسانی خدمت کا ایوار ملنا چاہیے انسانیت کو بچانے کا ایوار ملنا چاہیے دوسری طرف یہ دیکھ لیں اس شخص پر الزام ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو دس سالہ لڑکی کو ڈوبو کر مار دیا اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کی اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا صفاق شخص ہوگا جس کو عبرت کا نشان بنانا انتہائی ضروری ہے لیکن معاملہ تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اگر اس طرف تحقیق جاتی ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تھی اگر اس کا یہ کردار درست ثابت ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کو دیوتا مانا جائے گا اگر دوسری طرف ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے صفاقیت کی ہے تو پھر آپ انزازہ لگا لیں کہ اس لڑکے کا کیا کردار بنتا ہے بہرحال ہمیں تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں ایک لڑکا بنی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ آیا وہاں سے اس کی بہنیں کس طرح سے اس کو بتایا بغیر واپس آ سکتی ہیں اس نے اس وقت مالک سے کیوں نہیں پوچھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سویم پھول کا مالک یا کوئی بھی کاروباری شخص اپنے کاروبار کے مقام کو اس طریقے سے کیسے متنازہ بنا سکتا ہے کہ اس کا بیڑا ہی گھرک ہو جائے کاروبار تباہ ہو جائے اس میں تو کاروبار تباہ نہیں ہوا اور اس کی اپنی زندگی بھی دعو پر لگی ہوئی ہے کئی اور سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کیا وہاں کئی دا سال ہی تھی زیادہ تو نہیں تھی کیا لڑکی پہلی دفعہ وہاں پہ گئی تھی یا پہلے ہی وہاں پہ جایا کرتی تھی وہاں پہ کئی لڑکی آتی ہوں گی اس شخص کی طرف سے ایک کم سن لڑکی ہی کو کیوں اپنی درندگی کا نشانہ بنایا گیا بھارر پولیس کی تحقیقات سامنے آنے پر اثر صورتحال سامنے آئے گی اب ہم آ جاتے ہیں سلاب کی تباہ کاریوں کی طرف سلاب نے بے شمار تباہ کاریاں کی ہیں بستیوں کی بستیاں یہ سلاب بہا کر لے گیا بڑی بڑی مضبوط بلڈ گئے وہ بھی پتوں کی طرح گیارہ سو سے زیادہ لوگ حلاق ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مویشی جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے متاثرین کی امداد کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے فنڈ قائم کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے بھی فنڈ قائم کیا گیا ہے سوائی حکومتیں بھی اپنے اپنے طور پار اقدامات اٹھا رہی ہیں شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا تباہ کن صلاح پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ شہباز شریف کی اپنی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ شہباز شریف نے اگر دیکھا ہے تو گوال منڈی کے چوک کو انہوں نے طلاب بنتے ہوئے دیکھا ہے ہر سال بارش میں شہباز شریف صاحب بڑے بڑے بوٹ پہن کر وہاں پہن جاتے تھے فوٹو سیشن کروایا کرتے تھے انتاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ لوگ متاثر ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں شہباز شریف صاحب کو فوٹو سیشن کا ویسے بھی بہت زیادہ شوق ہے سلاح میں بھی وہ فوٹو سیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سکھر گئے وہاں پہ بلاوہ بکٹو زرداری تھے مراد علی شاہ تھے وہی پہ ان کے بجلی کے وزیر خورم دستگیر صاحب بھی تھے وہاں پہ ایک فوٹو سیشن کا احتمام کیا گیا اداکاری کے لئے کچھ بچوں کو لائے گیا کچھ خواباتین کو لائے گیا کچھ بڑے بزرگوں کو لائے گیا فوٹو سیشن ہونا تھا ان کو امدادی سامان تقسیم کیا جانا تھا کہ وہاں پہ وہ لوگ بھی آ گئے جو واقعی بھوکے تھے ننگے تھے جو سلاح سے متاثر ہوئے تھے جن کے پاس کچھ نہیں بچا تھا نہ گھر بچا تھا نہ کھانے کو کچھ بچا تھا ان لوگوں نے شور شرابہ کیا مظاہرہ کیا کہ ہم بھوکے ہیں یہ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں اور ان کے لئے جو امدادی سامان تقسیم کرنے گئے تھے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دس روٹیاں کھاکار آدھا بکرہ کھاکار اسوں کو حضم کرنے کے لئے دو دو کھنٹے اکسرسائز کرتے ہیں ان کے سامنے وہ لوگ آ گئے جو واقعی بھوکے تھے انہوں نے مظاہرہ کیا تو ان پر فوٹو سیشن کروانے والوں نے دہشتگردی کا مقدمہ درج کروا دیا بلاول بھوٹو زرداری کی طرف سے ایک دو روز قبل کہا گیا تھا کہ ہم سیاست نہیں کرتے عمران خان سیاست کرتے ہیں بلاول بھوٹو زرداری واقعی یہ اور ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کے لیڈر سیاست نہیں کرتے شرجیل انام امن جو ان کے وزیر ہیں ان کے کھیت پانی سے بھر گئے تھے انہوں نے وہاں سے پانی نکال کر غریبوں کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا یہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور پھر ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان سیاست کر رہے ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں ہم سلاف زدگان کی خدمت کر رہے ہیں یہ ایسی خدمت کر رہے ہیں جیسے شرجیل انام امن کی طرف سے کہا گیا اور پھر جو کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کرتے ہیں شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ سلاف باتوں سے نہیں رکتے ہیں کام کرنے سے رکھتے ہیں باتیں کرنے کا باتوں کے حوالے سے ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے اور پھر شریر رحمان وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صلاح پر سیاست کر رہے ہیں یہ وقت سیاست کا نہیں انسانی زندگیہ بچانے کا ہے حکومت سلامتاثرین کو بچانے میں مصروف ہے عمران خان سیاست کر رہے ہیں یہ شریر رحمان کی طرف سے کہا گیا ہے اور پھر جس طریقے سے اس حکومت کی طرف سے پوری دنیا سے اپیر کی گئی ہے کہ اسلامتاثرین کی امداد کے لیے آگے بڑھیں کچھ ممالک کی طرف سے پاکستان میں امداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے جس پر وزراء کی طرف سے جن میں خواتین بھی ہیں لوڈیاں ڈالی جا رہی ہیں جھومہ ڈالی جا رہی ہے رکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی امداد آگئی ہے ان میں سب سے آگئے مریم بورنجد صاحبہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترکی سے اتنے جہاز سامان لے کر پاکستان پہنچ گئے ہیں اور پھر رانہ سناولہ وہ بھی یہی خبر سنا رہے ہیں کہ ترکی سے ترکی سے بہت زیادہ سامان سلامتاثرین کے لیے پہنچ گیا ہے یہ لوگ بڑے خوش ہیں کب ہمیں کھانچہ مارنے کا موقع مل جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ پپلز پارٹی کی حکومت تھی دوہزار دس میں بھی سلاب آیا تھا تیب اردگان کی اہلیہ کی طرف سے سلاب زدگان کو اپنا نیکلس پیش کر دیا گیا تھا یوسف رضا گلانی کی اہلیہ وہ نیکلس اپنے گھر لے گئی جب تو شاہ خانہ سے یہ نیکلس غائب ہو گیا تحقیقات کی گئی ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ ہم ساتھ نہیں لے گئے تھے لیکن جب سکتی کی گئی تو ان کی طرف سے وہ نیکلس واپس کر دیا گیا یہی آج جو سلاب متاثرین کے لیے سامان آ رہا ہے اس کی بھی اسی طرح سے بندر بانٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے عمران خان نے ٹیلی تھون کا اعلان کیا تھا دیکھتے ہیں ان کو یہ امپورٹڈ حکومت ٹیلی تھون کرنے دیتی ہے یا نہیں دیتی کیونکہ عمران خان پر یہ پبندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ٹی وی چینل ان کی براہ راست تقریر نشر کرے گا نہ کوئی بیان نشر کرے گا عمران خان پر یہ پبندی اب لگائی گئی ہے میانواز شریف پر بھی یہ پبندی لگائی گئی تھی کیوں لگائی گئی تھی وہ مفرور ہیں وہ بھگوڑے ہیں پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اشتہاری ہیں اس ویسون پر پبندی لگائی گئی تھی لیکن کال انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر بڑے دھڑڑلے سے پی ڈی وی پر اور پاکستان کے سارے چینلوں پر خطاب کیا ہے قوم سے خطاب کی طرح وہ وہاں پر تقریر کر رہے تھے یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا قوانین کو کیسے طریقے سے رون دیا گیا کون سے طاقتوار لوگ اس کے پیچھے ہیں جنہوں نے قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھا سلاب کے حوالے سے اس کی تباہ کریوں کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ